ہمزہ شہباز کی آج ہائی کورٹ میں پیشی نیب نے حکمت عملی تیار کر لی زمانت منصوخ ہونے پر نیب ہائی کورٹ سے ہمزہ شہباز کو گرفتار کرے گی نیب کی آج رکھنی ٹیم ہائی کورٹ میں موجود رہے گی چار رکھنی ٹیم چھانوے ایچ بلوک موڈل ٹاؤن کے باہر صبح گیارہ بجے موجود ہوگی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی مدد بھی طلب 568 پولیس افسران سیکیورٹی کی ڈیوٹی سے انجام دیں گے عدالت کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائیں گے نیب کام بیک خالی ہو یا بھرا پانچ ہزار روپے کا نوٹ کھرا سامان ایک کلو ہو یا بیس کلو فیضائی مسافروں کے لیے پانچ ہزار روپے فکس مہنگے پیٹرل کے آفٹر شاک سے فیضائی مسافر پریشان اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے نیا حکم نامہ جاری پی آئی اے نے سامان کے لیے چارجز پانچ ہزار روپے مقرر کر دیے پہلے فی کلو سو روپے وصول کیے جاتے تھے ایندھن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث چارجز بڑھائے ترجمان پی آئی اے گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی شہر میں تین سے ساتھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چھٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ لیسکو کو چارج سو نوے میگا وارٹ کی خلط کا سامنا تیس فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے ساٹھ فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز پر سات گھنٹے بطی بند طویل لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائے دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاشیں برامد راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامد ریسکیو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا دریائے سے پینتالیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامد لاش موٹر میں پھل کے قریب سے برامد ہوئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پولن وال میں دو بچیوں سے زیادتی کی کوشش کا معاملہ پولیس نے متاثرہ بچیوں کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا واقعی کی تحقیقات جاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل کریم پارک میں خاتون نے خودکشی کر لی پینتالیس سالہ اشارت پروین نے کنپٹی پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا ورسہ نے موت کو خودکشی قرار دے دیا پولیس مصروف تفتیش کنپٹی کھیل کے شوقین بازنائے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہنباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی فرحان تشویش ناک حالت میں جنرل ہاسپٹل منتقل ایس پی مارڈل ٹام کا واقعہ کا نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت مغل پورا پولیس کی کارروائی پتنگ سازی کی فیکٹری پکڑ لی مالک گرفتہ پنجاب حکومت کا مستوئی مہنگائی کرنے والے ناصر کے خلاف پریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیڈی کو ہدایت جاری عوام کو لوٹنے والے کسی ریاعت کے مستحق نہیں وزیراعلا عثمان بزدار مہنگائی میں بے پناہ اضافے سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے وعدے پانی پر لکیر کی طرح ہیں صبح شام نئے اعلانات اور خواب دکھائے گئے موجودہ حکومت پرانے نظام کا تسلسل ہے بجلی اور گیس سمیت ہر چیز کے قیمت میں اضافہ کر دیا وزیر خزانہ کے بیانات پریشان کن ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو ایک دن کام پانچ دن آرام تین ماہ گزر گئے چنگی امرسبدو ریلوے پھاٹک کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا ٹرافک بھی رہتی ہے جام علاقے کے مکینوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہری بھی پریشان ریلوے انتظامیہ نے ایک ماہ کا وقت دیا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا علاقہ مکین دو نیجی کمپنیز کی قانونی جنگ میں شہری تنگ میک میک سائز نئی نمبر پلیٹس کی فراہمی میں ناکام میک میک سائز نے ایک کمپنی کو پلیٹیں تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا دوسری نے عدالت سے حکم امتنائی لے لیا نمبر پلیٹس نہیں ہو رہی تیار سارفین کے ایک سائز عملے سے تقرار نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں ایک سائز او کام چندرائے روڈ کوٹلاکپت میں فیکٹریز کا کالا دھوان بیماریاں پھیلانے لگا مکین سراپا اے تجاج صاف پانی کی ادم فراہمی اور ناکل سی بریچ نظام کا بھی شکوا علاقے میں مسائل کے امبار ہیں مظاہری ایک کروڑ نوکریوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں نوجوانوں کو جدید ہنر کی تعلیم دیں گے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے چیمن وزیراعظم یوت پروگرام اسمان ڈار کا تقریب سے خطاب پیٹر اے رہنما جمشید اقبال چیما کا کہنا ہے کہ پختون کسی صوبے میں ہو پاکستانی ہیں نادرہ افسران پنجاب میں پختونوں کے شناختی کارڈ بھی بنائے ریلوے لائنز پر قائم شہر کا انوکھا تھانا شہدرہ ٹاؤن انیس سو چھاسی سے جی ٹی روڈ پر ریلوے کی چار کنال اراضی پر تھانا قائم تھانا شہدرہ ٹاؤن کی امارت ریلوے یارڈ پر تعمیر ہوئی تھی ٹرین گزرتے وقت پورے تھانے کی امارت لرز اٹھتی ہے شہر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیوریٹ بندر سفاری پارٹ میں جلوزو کے ترکیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ اڑھائی کروڑ روپے کی ادم ادائیگی پر منصوبہ لٹک گیا ٹھیکے دار منصوبہ ادھورہ چھوڑ گیا چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس فیصد کام بھی مکمل ہو سکا فنڈز کی کمی ایک اور منصوبہ ادھورہ داتا دربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مہکمہ قاف نے پانچ کروڑ مانگے پنجاب حکومت کا انکار داتا دربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے فنڈز کی ادم فرامی یا افسران کی مبینہ لا پرواہی ڈالفین فورس کی مہنگی موٹر سائیکلیں خراب ہونے لگیں مرمتی کام نہ ہونے پر پیٹرولنگ سرگرمیاں بھی متاثر سرویسز ہاسپٹل میں مہمان خان مکمل تحال غیر فال مریضوں کے ساتھ آئے لوائقین بھی پریشان ہاسپٹل میں بیٹنے کی جگہ ہے نادیگر سہولیات مریض اور لوائقین کا شکوا کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تہہ خانے میں چھپ گئے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی قوم کی لوٹو ہی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر السنت نیا اسلام اکبار پیٹرولنگ پولیس میں سٹینو گرافرز کی شدید کمی لاہور سمیت مختلف حصلا میں سٹینو گرافرز کی اکیس سیٹس خالی ایڈمن برانچ سے متعدد بار سٹینو گرافرز کی خدمات مانگی گئی ایف آئی اے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں ملوث تو ملزم گرفتار لاکھ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامر ریسٹرانٹ میں بیس فیصد ریعت آگاہی باک اور سیمینار دس کروڑ شہریوں کو میسج بھیج جائیں گے پنجاب ریونی اوثورٹی کا ٹیکس ٹے قومی سطح پر منانے کا فیصلہ افسران کو مختلف ٹاسک سوم دیے گئے ٹاپ ٹوئنٹی ٹیکسپیرز کو انعماد سے نوازا جائے گا چیمن پی آرے اتہا ٹاؤن میں رائیوینڈ روڈ پر سیون اپ فوڈز فیسٹیول کھانے پینے کے سٹالز پر شہریوں کا رش رنگا رنگ میوزیکل کانسٹ کا بھی ہے تمام آتف اسلم اور فلک شبیر پرفارم کریں گے انعجاز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن میں الخدمت گروپ کی جیت الخدمت گروپ نے دو سو چون ووٹ لے کر فتح کا تاج اپنے سر پہنا گلشن زفر گروپ کو کل سو ووٹ ملے الخدمت گروپ کی جیت پر جشن دھول کی تھا پر بھنگڑے مکھائی تکسیم پاکستان ٹیم ورل کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے محمد آمیر ابھی بھی دنیا کا بہترین باولو ہے ٹیم میں کوئی بڑا بلے باست نہیں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی پولو ڈھاپ میں گفت کرو اور لہور ریس کلپ میں ہفتہ بار گھڑ دوڑ مقابلے منموجی نامی گھوڑے نے پہلی ریس جیت لی مہربانی نامی گھوڑے کی دوسری پوزیشن موسیقی